للدید ہاسپٹل سری نگر میں ایک فرضی ڈاکٹر پایا گیا ہے اور تین دن تک لگتار یہ فرضی ڈاکٹر للدید ہاسپٹل کے لیبر وارڈ میں خواتین کا مشاہدہ کرتا رہا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاسپٹل انتظامیہ کی کتنی بڑی نیگلیجنس یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ تین دن سے لگتار یہ خواتین پیشنٹس کا جو ہے وہاں پر مشاہدہ کرتا رہا اور آپ کو بتا دیں کہ یہ انسیڈنٹ اس وقت سامنے آیا جب اس سے پوچھتاش کی گئی انویسٹیگیشن کی گئی اس سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے ہیں آپ کا نام کیا ہے کیا روستر میں آپ کا نام کہیں ایڈ ہے یا نہیں ہے تو اس وقت پتا چلا کہ یہ ایک فرضی ڈاکٹر بن کر یہاں پر گیا ہوا تھا اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ ذہنی مریض بھی ہو سکتا ہے اگر اس معاملے نے ہاسپٹل کی انتظامیہ پر کہیں سوالات کھڑے کر دیئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جو ڈاکٹر مزفر شیروانی ہے میڈیکل سپریڈنٹ آف لالدید ہاسپٹل ان کا کہنا ہے کہ جب ہم نے اس معاملے کو دیکھا جب ہمیں پتا چلی یہ لگتار جو ہے ہاسپٹل وارڈز کے جو ہے رونڈز وغیرہ لگا رہا تھا اس کے بعد ہم نے اس سے ایکسپلینیشن مانگی اور ایکسپلینیشن مانگنے کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ جو ہے ایک فرضی ڈاکٹر ہے کیونکہ ہم نے اس سے ڈاکومنٹیشن مانگی ہم نے روستر وغیرہ چیک کیے وہاں پر بھی اس کا نام نہیں تھا اور جب ہم نے اس سے ڈاکومنٹیشن مانگی تو ڈاکومنٹیشن بھی یہ جو ہے ہمیں مہیا نہیں کروا پایا اور انہیں یہ بھی کہا کہ جب ہمیں اس پر شک ہوا تو شک کے بعد ہم نے اس سے پوچھتا شروع کر دی اور اس نے خود کا نام جو ہے ڈاکٹر آبید بتایا اور سوت کشمیر ڈائل گام کا جو ہے وہ رہنے والا بتایا اور خود کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک کارڈیولوجیسٹ ہوں اور اس کے بعد جب ہم نے ویریفکیشن کی ڈیلی روستر جو ہمارے ہوتے ہیں وہ چیک کیے تو ہمیں وہاں پر اس کی اڈینٹیفکیشن جو ہے وہ کنفارم نہیں ہوئی ڈاکومنٹیشن بھی اس کے پاس جو ہے وہ نہیں تھی اس کے بعد جو ہے ہم نے پولیس کو اطلاع دی اور پولیس نے اب اس شخص کو جو ہے ہراست میں لے لیا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو گواہ تھے جو ویٹنیس ہیں ان کا یہ کہنا ہے ہاسپٹل سٹاف کے بیچ بھی جو گواہ تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے لگتار پیشنٹس کا جو ہے وہ مشاہدہ کر رہا تھا اور انہیں جو ہے پریسکرپشن بھی لکھ رہا تھا اور وہیں آپ کو بتا دیں کہ ڈاکٹر شیروانی نے اس حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے جو ہے سیکیورٹی پرسنل سے بھی اس حوالے سے جو ہے ایکسپلینیشن مانگی ہے اور ہم نے کلیر انسٹرکشنز ایشو کی ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ خود کو جو ہے میڈیکل کوالیفکیشن اس کے پاس ہو چاہے وہ خود کو ڈاکٹر بتائے اس سے جو ہے وارڈ تک نہ پہنچنے دیا جائے اور انہیں کہا کہ ہم اس حوالے سے جو ہے روزانہ یعنی ڈیلی روستر بھی لگاتے ہیں اور روستر میں جس ڈاکٹر کا نام ہوگا جس شخص کا نام ہوگا وہی جو ہے وارڈ تک جائے گا وہیں آپ کو بتا دیں کہ راجباغ پولیس ٹیشن کے ایک آفیشل نے جو ہے وہ انفارم کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ شخص جو خود کو ڈاکٹر آبید کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ذہنی مریض ہو اور انہیں یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے اس فرضی ڈاکٹر کے گھر والوں کو بھی اب تلب کیا ہے تاکہ ان سے پوچھتاش کی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ کہیں یہ جو ہے ذہنی مریض تو نہیں ہے اور ان سے میڈیکل ڈاکومنٹیشن بھی اس شخص کی جو ہے وہ پوچھی ہے اور جو پہلے ریپورٹس نکل کر سامنے آ رہی تھی کہ اس شخص کا تعلق جو ہے وہ سوت کشمیر سے ہے لیکن پولیس نے جو ہے اس کی شناکت جو ہے سنٹرل کشمیر کے گاندربل ڈسٹک سے کی ہے یہ ایڈینٹیفکیشن جو ہے وہ پولیس کی جانب سے کی گئی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک فرضی ڈاکٹر بن کر یہ ایک مشہور سرکاری ہسپتال میں جو ہے وہ پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ کرتا رہا اور تین دن تک لگتار یہ لیبر وارڈ میں فیمیل پیشنٹس کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرتا رہا اور انہیں پریسکرپشنز بھی لکھتا رہا اور خود کو یہ کارڈیالوجیسٹ جو ہے وہ مانتا رہا لیکن جب اس سے میڈیکل ڈاکومنٹیشن پوچھی گئی جب اس سے ویریفکیشن کی گئی تو یہ ایک فرضی ڈاکٹر نکلا یہاں پر اگر ہم بات کریں تو یہ ہاسپٹل ایڈنسٹریشن کی جو ہے نا اہلی کے ہیں نالائکی کے ہیں کیونکہ ہاسپٹل ایڈنسٹریشن کو یہ پتا نہیں تھا کہ ایک فرضی ڈاکٹر ہمارے ہاسپٹل میں پچھلے تین دن سے کام کر رہا ہے کیا انہیں یہ پتا نہیں تھی کہ کس طرح سے ایک شخص جو ہے ان کے ہاسپٹل کے لیبر وارڈ تک پہنچ گیا اور وہاں پر وہ تین دن تک کام کرتا رہا ہاسپٹل انتظامیہ پر جو ہے اس خبر کے بعد کہیں سوالات اٹھتے ہیں میڈیکل سپریڈنٹ ہیں ڈاکٹر مزفر شیروانی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس حوالے سے اب کلیر انسٹرکشنز جو ہے وہ سیکیورٹی پرسنلز کو دے دی ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ وارڈ تک نہیں جائے گا چاہے اس کے پاس میڈیکل کوالیفکیشن بھی ہو وہ روستر کے بینا اگر اس کے روستر یہاں پہ ہیں تو وہ یہاں پر کام کرے گا آدھروائز کسی کو بھی وارڈ تک جانے کی جو ہے وہ پرمیشن نہیں دی جائے گی اور سیکیورٹی پرسنلز سے بھی اس حوالے سے جو ہے میڈیکل سپریڈنٹ نے جو ہے اب ایکسپلینیشن مانگی ہے ان سے بھی پوچھا ہے کہ کس طرح سے ایک شخص جو ہے وہ آسپرال میں آیا اور یہاں پر وہ تین دن تک لیبر وارڈ میں جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرتا رہا اور پیشنٹس کو پریسکرپشنز بھی لکھتا رہا برحل آپ لوگوں کی کیا کچھ رہا ہے آپ بھی کومیٹ بارکس میں ضرور دیجئے گا